اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو مار چینل ڈیلی کیچن روٹین امید ہے کہ آپ سب خریف سے ہوں گے تو یہ دیکھیں میں نے یہاں پر کرسپی کڑک کذدہر سمو سے بنائے ہیں تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں ریسپی کو اور یہاں پر میں نے نہ دو کپ میدہ لے لیا ہے دو چمچ اس میں میں نے آئل کے ڈالے ہیں ہلکا سا میں نے اس میں نمک ڈالا ہے اپنے حساب کے مطابق اور تھوڑا سا میں نے اس میں اجوائن کا بھی یوز کیا ہے آپ چاہیں تو اجوائن ڈالیں یا نہ ڈالیں آپ کی مرضی ہے نارمل ڈو سے ہم اس کو تھوڑا سا سخت گنیں گے تاکہ ہمیں جب روٹیاں بیلیں تو آسانی ہو تو جی اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیں پلیز آپ کی بہت مہربانی ہوگی اور اگر آپ نے ویڈیو کبھی تک لائک نہیں کیا تو کیوں نہیں کیا کر دیں اور یہاں پر میں نے اس کو آدھے گھنٹے کا ریسٹ یہ تھا ویڈیو تھوڑی جلدی میں اس لئے لگائی ہے کیونکہ آپ لوگ بور ہو جاتے ہیں اس کے بعد میں نے اس کی پانچ چھوٹی چھوٹی روٹیاں بنا کرنا ایک دوسرے کی اوپر جیسے ہم پراتھا بناتے ہیں اس طرح میں اس کو ایک دوسرے کی اوپر رکھتی جا رہی ہوں گریس کرتی جا رہی ہوں ٹھیک ہے یہ پانچ روٹیاں ہیں چار یا پانچ روٹیاں آپ نے لے لینی ہے ٹھیک ہے آپ جتنا آسانی سے بیل سکتے ہیں تین بھی لگا سکتے ہیں روٹیاں آپ جو آسانی سے بیل لیں لازٹ والی کو ہم اس کے اوپر گریس نہیں کریں گے ان ساری روٹیوں کو ہم ایک بڑی سی روٹی بنا لیں گے اس کے بعد گرم طوے بھی ہم اس کو ڈالیں گے اور اس کو ہلکا سا ہم سیک لیں گے جی ہم بلکل ہم اس کو سیکیں گے پکائیں گے نہیں اورکوک نہیں کریں گے جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ سائٹوں سے کچھی کچھی آپ کو لگ رہی ہے ہم نے اس طرح کی روٹی چاہیے دی اس کے بعد سموسا پٹیا بنانے کے لیے میں نے اس کے سائٹس کاٹ دی ہیں اور اب ہم اس کو الگ کر کے چیک کرتے ہیں کہ یہ ایزیلی الگ ہوتی ہے یا نہیں یہ دیکھیں ایک تو یہ اتنی پتلی بنیں گی آپ نے یہاں یہ بہت گرم ہے بہت آرام سے اتارنی ہے یہ دیکھیں بلکل پتلی اور بلکل مزدار سی ہماری پٹیاں ریڈی ہیں گھر میں تو تقریباً مجھے آدھا گھنٹہ بھی نہیں لگا ہوگا اور یہ میری پٹیاں بن کر تیار ہیں بزار سے آپ لے کر آتے ہیں ایک درجہ نہیں ملتی ہیں اور اس میں سے بھی کچھ خراب نکل آتی ہے چپک جاتی ہیں تو میری گارنٹی ہے اگر آپ گھر میں ایک مردبہ بنا لیں گے اور آپ سیکھ جائیں گے کہ یہ کس طرح بنتی ہیں تو آپ دوبارہ باہر سے نہیں لیں گے جی اس کے بعد میں سٹیفنگ ریڈی کر رہی ہوں پیاز اور ادرک کو ہلکا سا میں نے سوتے کر کہ نہ اس میں چکن کو بھی بوائل چکن کو بھی ہلکا سا اس میں ہلا جلا کے تو ساری سبزیاں ڈال دی ہیں سبزیوں کے بعد میں نے نمک مرچیں کٹیوی لال مرچیں کالی مرچیں اور تھوڑی سی سرخ مرچیں ڈال کر اس کو ہلکا سا ہلایا جلایا یہ ریسی پی میں تقریباً بہت 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 بار اپلوڈ کر چکی ہوں سٹیفنگ میں ہمیشہ ایک ہی طریقے سے کرتی ہوں مجھے اس طرح کی سٹیفنگ بہت پسند ہے آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق جیسی مرچ سٹیفنگ کر لیں اس کے بعد سویا سوز سرکا اور ہلکا سا چلی سوز ڈالنے کے بعد میں نے چولا بان کر دیا تھا یہاں پر میں نے میدے کی ایک لئی بنا لی ہے یعنی کہ میدے کو پانی میں سمپل گول لیا ہے میں انڈا وغیرہ کچھ بھی جوز نہیں کرتی بلکہ نارمل ہی پٹیاں اسی طرح فولڈ کرتی ہوں اس کے بعد ہم اس کو فولڈ کریں گے دیکھیں فولڈ کرنے کا طریقہ بہت آسان ہے اگر آپ نے میرے چینل پر ابھی تک میری دوسری ویڈیو نہیں دیکھی سموسا پٹی کی تو وہ بھی دیکھے گا اس میں میں نے دوسرے طریقے سے فولڈ کرنا بتایا اگر آپ کو یہ طریقہ مشکل لگے تو آپ اس طریقے سے بھی فولڈ کر سکتے ہیں تو جی دیکھئے گھر کی بنی ہوئی پٹیاں اور گھر کی بنی ہوئی چکن سٹفنگ ریڈی ہے اور سموسیاں برنے میں آ چکی ہوں دوسری طرف میں نے گھی کو گرم کرنے کے لیے رکھ دی ہے تاکہ کم سے کم ٹائم ہمارا لگے اور زیادہ سے زیادہ ٹائم ہمارا بچ جائے کیونکہ افطاری میں اور بھی بہت سارے احتمام کرنے پڑتے ہیں تو ساتھ ساتھ ویڈیو کو کام بھی چلانا پڑتا ہے تو یہاں پر دیکھیں سموسے کتنی آسانی سے بنتے جا رہے ہیں اور میں نے جو روٹی بنائی تھی اس میں سے کوئی ایک پٹی بھی زائد نہیں گئی اس کے بعد گھی کو گرم کر لیا ہے اور کیونکہ اندر سٹفنگ بھی ریڈی ہے اور یہ بھی میدے کو بھی میں نے طوے پہ سیکا ہوا ہے تو اتنا ایشو نہیں ہے کہ آپ نے اس کو بہت ہی زیادہ کپ کرنا ہے ٹھیک ہے ہلکا سا گولڈن کلر آنے پر یہ دیکھئے گا یہ پھولیں گے کتنے مزیدار اس کے اندر جو ہم نے آئل کا یوز کیا تھا اس سے یہ بہت ہی اچھے پھول کر نکلیں گے بائے اچھا سا کلر آنے تک آپ ان کو فرائی کریں اور پھر ان کو نکال لیں میری لائٹنگ کے وجہ سے آپ کو کلر کی سمجھ نہیں آرہی ہوگی مجھے پتا ہے اور مجھے تو شاید یہ ہی لگتا ہے کہ شاید میرا چینل بھی اسی وجہ سے چل نہیں رہا کہ میری لائٹنگ اچھی نہیں ہے تو خیر یہاں پر میری سموزے بلکل ریڈی ہیں آپ بھی بنائیں کھائیں پیئے اپنے گھر والگوں کے لائیں اور انجوائے کریں مجھے دیجئے اجازت پھر ملیں گے نیکس ویڈیو میں اچھی سی رہی